جہاں لڑکوں کا سنگ تہاں باجے مردنگ جہاں وڈھوں کا سنگ تہاں خرچے کا تنگ ہمارے پتہ تڑکے اٹھ کر نپٹ نہا کر پوجہ کرنے پیٹ جاتے تھے ہم بچپن سے ہی ان کے انگلک گئے تھے ماتہ سے کےول دودھ پینے تک کا ناتہ تھا اس لئے پتہ کے ساتھ ہی ہم بھی باہر کی بیٹک میں ہی سویا کرتے وہیں اپنے ساتھ ہی ہمیں بھی اٹھاتے اور ساتھ ہی نہلا دھلا کر پوجہ پر بٹھا لیتے ہم بھبوت کا تلک لگا دینے کے لیے ان کو دکھ کرنے لگتے تھے کچھ ہس کر کچھ زنجلہ کر اور کچھ ڈاٹ کر وہیں ہمارے چوڑے لیلار میں ترپنڈ کر دیتے تھے ہمارے لیلار میں بھبوت خوب کھلتی تھی سر میں لمبی لمبی جٹائیں تھی بھبوت رمانے سے ہم خاصے بمبولا بن جاتے تھے پتہ جی ہمیں بڑے پیار سے بھولا نات کہہ کر پکارا کرتے تھے پر اصل میں ہمارا نام تھا تارکیشور نات ہم بھی ان کو بابو جی کہہ کر پکارا کرتے اور ماتا کو مئیا جب بابو جی رامائن کا پاٹ کرتے تب ہم ان کی بگل میں بیٹھے بیٹھے آئینے میں اپنا موہ نہارا کرتے تھے جب وہیں ہماری اور دیکھتے تب ہم کچھ لجا کر اور مسکرا کر آئینہ نیچے رکھ دیتے تھے وہیں بھی مسکرا پڑتے تھے پوجہ پاٹ کر چکنے کے بعد وہیں رام رام لکھنے لگتے اپنی ایک رام نامہ بہی پر ہجار رام نام لکھ کر وہیں اسے پاٹ کرنے کی پوتھی کے ساتھ باندھ کر رکھ دیتے پھر پانچ سو بار کاغت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر رام نام لکھ کر آٹے کی گولیوں میں لپیٹھتے اور ان گولیوں کو لے کر گنگا جی کی اور چل پڑتے تھے اس سمیں بھی ہم ان کے کندھے پر بھی راجمان رہتے تھے جب وہیں گنگا میں ایک ایک آٹے کی گولیاں فیک کر مچھلیوں کو کھلانے لگتے تب بھی ہم ان کے کندھے پر ہی بیٹھے بیٹھے ہنسا کرتے تھے جب وہیں مچھلیوں کو چارہ دے کر گھر کی اور لوٹنے لگتے تب بیچ راستے میں جھکے ہوئے پیڑوں کی ڈالیوں پر ہمیں بٹھا کر جھولا جھولاتے تھے کبھی کبھی بابو جی ہم سے کستی بھی لڑتے بیسی تھیل ہو کر ہمارے بل کو بڑھاوا دیتے اور ہم ان کو پچھار دیتے تھے یہیں اتان پڑ جاتے اور ہم ان کی چھاتی پر چڑ جاتے تھے جب ہم ان کی لمبی موچھیں اکھارنے لگتے تب وہیں ہستے ہستے ہمارے ہاتھوں کو موچھوں سے چھڑا کر انہیں چوم لیتے تھے پھر جب ہم سے کھٹا اور میٹھا چومہ مانگتے تب ہم باری باری کر اپنا بایاں اور داہینہ گال ان کے موہوں کی اور فیر دیتے تھے بھائیں کا کھٹا چومہ لے کر جب وہ دائینے کا مٹھا چومہ لینے لگتے تب اس کی داڑی یا موچھ ہمارے کومل گاڑوں پر گڑھا دیتے تھے ہم چھنجلا کر پھر ان کی موچھیں نوچنے لگ جاتے تھے اس پر وہیں بناوٹی رونا رونے لگتے اور ہم الگ کھڑے کھڑے کھل کھلا کر ہسنے لگ جاتے تھے ان کے ساتھ ہنستے ہنستے جب ہم گھر آتے تب ان کے ساتھ ہی ہم بھی چوکے پر کھانے بیٹھتے وہیں ہمیں اپنے ہاتھ سے فول کے ایک کٹورے میں گورس اور بھات سان کر کھلاتے تھے جب ہم کھا کر افر جاتے تب مئیاں تھوڑا اور کھلانے کے لیے ہٹ کرتی تھی وہیں بابو جی سے کہنے لگتی آپ تو چار چار دانے کے کور بچے کے موہ میں دیتے جاتے ہیں اس سے وہیں تھوڑا کھانے پر بھی سمجھ لیتا ہے کہ ہم بہت کھا گئے آپ کھلانے کا ٹھنگ نہیں جانتے ہیں اور بچے کو بھر موہ کور کھلانا چاہیے جب کھائے گا بڑے بڑے کور تو پائے گا دنیا میں ٹھوڑ دیکھئے میں کھلاتی ہوں مردوے کیا جانے کی بچوں کو کیسے کھلانا چاہیے اور میتاری کے ہاتھوں سے کھانے پر بچوں کا پیٹ بھی پھرتا ہے یہ ہے کہہ کر میں تھالی میں دہی بھات سانتی اور الگ الگ توتہ مینا کبودہ ہنس مور یہ کہتے ہوئے کھلاتی جاتی کہ جلدی کھالو نہیں تو اڑ جائیں گے پر ہمیں انہیں اتنی جلدی اڑا جاتے تھے کہ اڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا جب ہم سب بناوٹی چڑیوں کو چٹ کر جاتے تھے تب بابو جی کہنے لگتے اچھا اب تم راجہ ہو جاؤ کھیلو بس ہم اٹھ کر اچھلنے کھدنے لگتے تھے پھر رسی میں بندہ ہوا کٹ کا گھوڑا لے کر ننگ دھڑنگ باہر گلی میں نکل جاتے تھے جب کبھی مئیہ ہمیں اچانک پکڑ پاتی تب ہمارے لاکھ چھٹ پٹانے پر بھی ایک چلو کڑوہ تیل ہمارے سیر میں ڈال دیتی تھی ہم رونے لگتے اور بابو جی اس پر بگڑ کھڑے ہوتے پر وہ ہے ہمارے سیر میں تیل بوت کر ہمیں اوبٹ کر ہی چھوڑتے تھی پھر ہماری نابی اور لیلال میں کاجل کی بندی لگا کر چھوٹی گوٹ تھی اور اس میں فولدہ لٹو باندھ کر رنگین کرتہ ٹوپی پہنا دیتی تھی ہم خاص ایک نیا بن کر بابو جی کی گود میں سیسکتے سیسکتے باہر آ جاتے تھے باہر آتے ہی ہماری بات جہنے والے لڑکوں کا جھن مل جاتا تھا ہم ان کھیل کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی سیسکنا بھول کر بابو جی کی گود سے ادھار پڑھتے اور اپنے ہم جھولیوں کی دل میں مل کر تماسے کرنے لگ جاتے تھے تماسے بھی ایسے ویسے نہیں ترہ ترہ کے ناٹک چبوترے کا ایک کونہ ہی ناٹک گھر بنتا تھا بابو جی جس چھوٹی چوکی پر بیٹھ کر ناہاتے تھے وہی رنگمنج بنتی اسی پر سرکنڈے کے کھمپوں پر کاغج کا چندوہ تان کر مٹھائیوں کی دکان لگائی جاتے تھے اس میں چلم کے کھوچے پر کپڑے کے تھالوں میں ڈھیلے کے لڑڈو پتوں کی پوری کچوڑیاں گیلی مٹی کی جلے بیاں پھوٹے گھڑوں کے ٹکڑوں کے بطا سے آدھی مٹھائیاں سجائی جاتیں ٹھیکروں کے بٹھکھرے اور جستے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے پیسے بنتے ہمیں لوگ خریدار اور ہمیں لوگ دکاندار بابو جی بھی دوچار گورک پوریے پیسے خرید لیتے تھے تھوڑی دیر میں مٹھائی کی دکان بڑھا کر ہم گھروندہ بناتے تھے ان کے کھمبے دیا سلائی کی پیٹیوں کے کیوار گھڑے کے موہڑ کی چولا چکی دیے کے کڑھائی اور بابو جی پوجا والی آجمنی کلچھی بنتی تھی پانی کے گھی دھل کے پیسان اور بابو کی چنی سے ہم لوگ جونار تیار کرتے تھے ہمیں لوگ جونار کرتے اور ہمیں لوگوں کی جونار بیٹھتی تھی جب پنگت بیٹھ پاتی تب بابو جی دھیرے سے آ کر پانت کے انت میں جیمنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے ان کو بیٹھتے دیکھتے ہی ہم لوگ ہنس کر اور گھرندہ بگاڑ کر بھاگ جاتے تھے وہے بھی ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جاتے اور کہنے لگتے پھر کب بھوج ہوگا بھولانات کبھی کبھی ہم لوگ بارات کا جلوس نکالتے تھے کنستر کا تمبورہ بستہ امولے کو گھس کر سہنائی بجائی جاتی ٹوٹی چوہی دانے کی پال کی بنتی ہم سمدھی بن کر بکڑے پر چڑ لیتے اور چبوترے کے ایک کونے سے چل کر بارات دوسرے کونے میں جا کر دروازے لگتی تھی وہاں کٹ کی پٹریوں سے گھرے گوبت سے لپے آم اور کیلے کی تہنیوں سے سجائے ہوئے چھوٹے آنگن میں کلہیے کا کلسہ رکھا رہتا تھا وہی پہنچ کر بارات پھر لوٹ آتی تھی لوٹنے کے سمیں کھٹولے پر لال اوہار ڈال کر اس میں دلہن کو چڑھا دیا جاتا تھا لوٹ آنے پر بابو جی جو ہی اوہار اگھار کر دلہن کا مکھ نیہارنے لگتے تو ہی ہم لوگ ہس کر بھاگ جاتے تھوڑی دیر بعد پھر لڑکوں کی منڈلی جھوٹ جاتی تھی اکٹھا ہوتے ہی رائے جمتی کی کھیتی کی جائے بس چبوترے کے چھوڑ پر گھرنے گڑ جاتی اور اس کے نیچے کی گلی کونہ بن جاتی تھی مونج کی بٹی ہوئی پتلی رسی میں ایک چکڑ باندھ گرادی کر چڑھا کر لٹکا دیا جاتا تھا اور دو لڑکے بیل بن کر موٹ کھیچنے لگ جاتے چبوترہ کھیت بنتا کنکڑویج اور ٹھیلا حل جوا تھا بڑی محنت سے کھیت جوتے بوئے اور پٹائے جاتے فصل تیار ہوتے دیر نہ لگتی اور ہم ہاتھوں ہاتھ فصل کاٹ لیتے تھے کاٹتے سمیں گاتے تھے اونچ نیچ میں بھئی کیاری جو جیسو بھئی ہماری فصل کو ایک جگہ رکھ کر اسے پیروں سے رون ڈھالتے تھے کسورو کی سوپ بنا کر کے اوساتے اور مٹی کے دیئے کے تراجو پہ تل کا راسی تیار کر دیتے تھے اسی بیچ بابو جی آ کر پوچھ بیٹھتے تھے اس سال کی کھیتی کیسی رہی بھولانا تو بس پھر کیا ہم لوگ جو کتیوں کھیت کھلیان چھوڑ کر ہنستے ہوئے بھاگ جاتے تھے کیسی موج کی کھیتی تھی ایسے ایسے ناٹک ہم لوگ برابر کھیلا کرتے تھے بٹو ہی بھی کچھ دیر ٹھٹھک کر ہم لوگوں کے تماسے دیکھ لیا کرتے تھے جب کبھی ہم لوگ ددری کے میلے میں جانے والے آدمیوں کا جھن دیکھ پاتے تب کچھ کچھ کر چلانے لگتے تھے چلو بھائیوں ددری ستتو پسان کی موٹری اگر کسی دھلے کے آگے آگے جاتی ہوئی اوہار دار پال کی دیکھ پاتے تب خوب جور جور سے چلانے لگتے تھے رہری میں رہری پران رہری ڈولک کے کنیا ہمارے مہری اسی پر ایک بار بوڑھے ورنے ہم لوگوں کو بڑی دور تر خدیڑ کر ڈھیلوں سے مارا تھا اس خسوٹ خبیس کی صورت آج تک ہمیں یاد ہے ناجانے کی سسور نے ویسا جمائی ڈھونڈ نکالا تھا ویسا گھوڑا موہا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا آم کی فصل میں کبھی کبھی خوب آندھی آتی ہے آندھی کے کچھ دور نکل جانے پر ہم لوگ باگ کی اور دوڑ پڑتے تھے وہاں چن چن کر دھلے دھلے گوپی آم چباتے تھے ایک دن کی بات ہے آندھی آئی اور پٹ پڑ گئی آکاس کالے بادلوں سے ڈھک گیا میک گرجنے لگے بجلی کوندھنے اور ٹھنڈی ہوا سن سنانے لگی پیڑ جھومنے اور جمین چھومنے لگے ہم لوگ چلا اٹھے ایک پیسہ کیلائی باجار میں چھترائی برکہ ادھرے بلائی لیکن برکہ نہ رکی اور بھی مسلادھار پانی ہونے لگا ہم لوگ پیڑوں کی جڑ سے دھڑ سے سٹ گئے جیسے کتے کے کاننے اٹھے چپک جاتی ہے مگر برکہ جمین نہیں تھم گئی برکہ بند ہوتے ہی باگ میں بہت سے بچھو نجر آئے ہم لوگ ڈر کر بھاگ چلے ہم لوگوں میں بیجو بڑا دھیٹ تھا سہیوں کی بات بیچ میں موسن تیواری مل گئے بیچارے بوڑے آدمی کو سوزتا کم تھا بیجو ان کو چڑھا کر بولا بڑھوا بے ایمان مانگے کریلا کا چوکھا ہم لوگوں نے بھی بیجو کے سر ملا کر کے یہی چلانا شروع کیا موسن تیواری نے بے تہاشا کھدیڑا ہم لوگ تو بس اپنے اپنے گھر کی اور آنڈھی ہو چلے جب ہم لوگ نہ مل سکے تب تیواری جی سیدھے پاتھ شالہ میں گئے وہاں سے ہم کو اور بیجو کو پکڑ کر لانے کے لئے چار لڑکی گرفتاری وارنٹ لے کر چھوٹے ایدھر جو ہی ہم لوگ گھر پہنچے تیو ہی گروہ جی کے سپاہی ہم پر ٹوٹ پڑے بیجو تو نو دو گیارہ ہو گیا ہم پکڑے گئے پھر تو گروہ جی نے ہماری خوب خبر لی بابو جی نے یہاں ہائے سنا وہاں دوڑے وے پاتھ شالہ میں آئے گوجھ میں اٹھا کر ہمیں پچکارنے اور فسلانے لگے پر ہم دو لارنے سے چپ ہونے والے لڑکے نہیں تھے روتے روتے ان کا کندھا آنسوں سے تر کر دیا وہاں گروہ جی کی چروری کر کے ہمیں گھر لے چلے راستے میں پھر ہمارے ساتھی لڑکوں کا جھنڈ ملا وے جوڑ سے ناستے اور گاتے تھے مائی پکائی گھر پوہ ہم کھائی پوہ نہ کھیلب جوا پھر کیا تھا ہمارا رونا دھونا بھول گیا ہم ہٹ کر کے بابو جی کی گوجھ سے اتر پڑے اور لڑکوں کی منڈلی میں مل کر لگے بہی تانسور علاپنے تب تک سب لڑکے سامنے والے مکہی کے کھیت میں دوڑ پڑے اس میں چیڑیوں کا جھنڈ چر رہا تھا وے دوڑ دوڑ کر انہیں پکڑنے لگے پر ایک بھی ہاتھ نہ آئی ہم کھیت سے الگی کھڑے ہو کر گا رہے تھے رام جی کی چیرئی رام جی کا کھیت کھالو چیرئی بھر بھر پیٹ ہم میں کچھ دور بابو جی اور ہمارے گاؤں کے کئی آدمی کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے اور یہی کہہ کر ہستے تھے کہ چڑیا کی جان جائے لڑکوں کا کھلو نا سچ مچ لڑکے اور بندر پرائی پیر نہیں سمجھتے ایک کلیے پر جا کر ہم لوگ چوہوں کے بل سے پانی اُلیچنے لگے نیچے سے اُوپر پانی فیکنا تھا ہم سب تھک گئے تب تک گنیش جی کے چوہے کی رکشہ کے لیے شیو کا ساپ نکل آیا روتے چلاتے ہم لوگ بے تہاشا بھاگے کوئی اوندھا گیڑا کوئی انٹا چٹ کسی کا سیر فوٹا کسی کے دار ٹوٹے سبھی گرتے پڑتے بھاگے ہماری ساری دے لو لوان ہو گئی پیروں کے تلوے کانٹوں سے چلنی ہو گئے ہم ایک سر سے دوڑے ہوئے آئے اور گھر میں کھس گئے اس سمیں بابو جی بیٹھک کے اوسارے میں بیٹھ کر ہکا گڑ گڑا رہے تھے انہوں نے ہمیں بہت پکارا پر ان کی انسونی کر کے ہم توڑتے ہوئے مئیہ کے پاس چلے گئے جا کر اسی کی گود میں شرن لی مئیہ چاول امنیا کر رہی تھی ہم اسی کے آنچل میں چھپ گئے ہمیں در سے کامتے دیکھ کر دہ جور سے رو پڑی اور سب کام چھوڑ کر بیٹھی ادھیر ہو کر ہمارے بھائی کا کارن پوچھنے لگی کبھی ہمیں انگ بھر کر دباتی اور کبھی ہمارے انگوں کو اپنے آنچل سے پہنچ کر ہمیں چوم لیتی بڑے سنکٹ میں پڑ گئی جھٹ پٹ حلدی پیس کر ہمارے گھاؤ پر تھوپی گئی گھر میں کوہرا مچ گیا ہم کیول دھی میں سر میں سان سان کرتے ہوئے مئیہ کے آنچل میں لکے چلے جاتے تھے سارا شریر تھر تھر کانپ رہا تھا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ہم آنکھیں کھولنا چاہتے تھے پر وہ کھلتی نہ تھی ہمارے کھاپتے ہوئے اٹھوں کو مئیہ بار بار نیہار کر روتی اور بڑے لار سے ہمیں گلے لگا لیتی تھی اسی سمیں بابو جی دوڑے آئے آ کر جھٹ ہمیں مئیہ کی گود سے اپنی گود میں لینے لگے پر ہم نے مئیہ کے آنچل کی پریم اور شانتی کے چندوے کی چھایا نہ چھوڑی موسیقی